السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارو رجیز دوستو میں آپ کے خدمت میں پھر ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہے ہیں جو کہ لوگ بہت زیادہ پریسان ہیں اور صفارتوں کے ذریعے یہ نسخہ پہنچ رہے ہیں پتہ کر رہے ہیں کچھ ایسا نسخہ بتائیے جس سے کہ ہماری ٹائمنگ سیٹ ہو جائے ہماری ٹائمنگ کم ہو گئی اور ٹائمنگ کم ہونے کی وجہ سے ہماری دوبارہ کی تیاری نہیں ہوتی ہرگز دوبارہ کی تیاری نہیں ہوتی ایک بار کرتے ہیں واقعی سن ہو جاتے ہیں سو جاتے ہیں نیند آ جاتی ہے نیند کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھل پاتی ہیں ایسی اگر پروگرم ایسی ٹینسن ایسی پریسانی اگر آپ کی لائک میں بھی ہو گئی ہے تو آپ اس نسخے کو ضرور استعمال کریں دیکھیں ہمیں نسخہ کیسے تیار کرنا ہے دوہ کیسے تیار کرنی ہے یہ دوہ ہماری کیا کیا کام کریں گی سمجھے دبہ آپ کو ایسی بتا رہا ہوں اگر آپ نے دبہ تیار کر لی تو یہ ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کے فائد مند رہے گی ٹائمنگ بڑھانے میں اضافہ کرے گی دوبارہ کی تیبارہ کی تیاری کرے گی سمجھے تیاری تو اس کی ایسی رہے گی کہ آپ کو جو ہے ایک بار فارغ ہونے کے بعد دس منٹ کے اندر اندر آپ کی تیاری ہو جائے گی اور چوتھی بات یہ رہی کہ آپ کو جو ہے نا بیر یہ پتلا ہوا بگاڑا ہوا دبہ سکرالو کی اگر کمی ہوگی تو سکرالو بھی یہ بہتے جی سے انکریس کر دیتی ہے سمجھے اب دوستو دبہ ہمیں کیسے تیار کرنی ہے اور دبہ تیار کرنے کے بعد میں کیسے کیسے اس کا استعمال کرنا ہے تو اگر ہمارا چینل آپ نے اگر سکسکرائب نہیں کیا تو پھر یہ چینل کو سکسکرائب کرنا ہے اور بیل کا ایک ان بھی دبا دیں جو کہ ہمارا آنے والا بیوڈیو ترنت آپ کو مل جائے سمجھے نا اب دیکھئے بیوڈیو بلکل ہمیں آگے نہیں بڑھانا ہے ہمیں ساری چیزیں اس میں لینا ہے صرف اتنا کریے کوہپی پین اٹھا لیجئے تاکہ آپ سب یہ چیزیں لکھ سکیں اور لکھنے کے بعد و آسانی اس چیز کو خرید کر لاسکیں دبہ خریدنے سے پہلے جس سے بھی دبہ خریدیں کہ ساری دبہ ہماری اوریجنل ہونی چاہیے پیسے کی ٹینسل نہ لیں دبہ کی ٹینسل نہ لیں سمجھے دبہ اوریجنل کیسے ملے گی کیسے تیار کرنی ہے اب دیکھیں ہمیں سفید مسلی دوستو اس میں کتنی لینی ہے تیز گرام سمجھے تیز گرام سفید مسلی لینی ہے اور دس گرام ریک ماہی لینی ہے اور پانچ گرام سیاہ مسلی لینی ہے دوستو پانچ گرام پونچ کا بیج لینا ہے بیس گرام تال مخانہ لینا ہے دس گرام مستا گی رومی لینا ہے بیس گرام سمارے کی گری لینا ہے سو کی دس گرام بہمن سرک دس گرام بہمن سفید دس گرام گوکرو سمجھے دس گرام سوپ دس گرام حرڑ دس گرام بیڑا دس گرام عاملہ سوخہ سمجھے دس گرام ہی سب گول دوستو پانچ گرام اجوائن خورسانی یہ ساری چیزیں لینے کے بعد میں ہمیں اگر ڈائیوٹی نہیں ہے سوگر کے مریض نہیں ہے تو ہمیں اس میں پچاس گرام دھاگے والی مصری لینا ہے سمجھے دھاگے والی مصری لینا ہے پچاس گرام یہ ساری عدویہ کو ہم کوٹ پیس کر صفوب تیار کر لیں گے جب ہمارا یہ صفوب بن کر تیار ہو جائے ہماری دوہ کمپلیٹ تیار ہے اب ہم اس دوہ کا استعمال کیسے کریں گے اس کا سیون کیسے کریں گے ہمیں یہ اوڑ جانا ہے تو دس گرام صبح کو گروہ نے دودھ کے ساتھ لے لیں دوہ اور دس گرام رات کو سوتے سمیں گروہ نے دودھ کے ساتھ لے لیں دونوں سمیں میں یہ دوہ لیئے انشاءاللہ کسی بھی طرح یہ آپ کی پرسانی ہوگی چاہیں ٹائمن کم ہو گئی ہو یہ بیدیہ کا پتلہ پن ہو گیا بیدیہ گاڑا نہیں ہو سکرالو کی کمی ہو اکشا ختم ہو چکی ہو جسمانی کمجوری مردانہ کمجوری کسی بھی طرح کی کیسی بھی سیکس امندی سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرسانی اگر آپ کے آگئی چاہیں باستمیت ان کی بجے سے آئی ہاتھ چلا چلا کر بچپن کی گلتیوں کی بجے سے کمجوری آگئی نائٹ فیل کی بجے سے کمجوری آگئی یا دھات جانے لگی ہم نے اس پہ دھیان نہیں دیا تھا اس کی بجے سے کمجوری آگئی اس طریقے سے یہ نسکہ استعمال کریں بنا کر اور فائدہ حاصل کریں موسیقی